صورت عبینہ جاتو ہدے مچرہ کیلسے صورت عبینہ جاتو ہدے مچرہ کیلسے جرائی ایک پل کو ٹہر سو بھی کیلسے اے بھاک خانک روم زمانے قیام کر مصروف گفتو ہے خدا خود حسین سے فاتحہ مصروف گفتو ہے خود حسین سے 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 مصروف آمد وحسین سے برادران عزیز انوان گفتو ازہانِ علیہ میں محفوظ ہوگا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی عقل کی حقیقت کو دریافت کر لیں اور خود اپنے نفس اور اپنی عقل کی حقیقت کو دریافت کرنے کے سلسلے میں بھی ہم مجبور ہیں کہ اسی خالق کائنات کی کتابِ ہدایت و ارشاد کا سہارا لیں جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے اگر ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو پھر ہمارے نفس کی حقیقت ہم پر پہلے ہی سے منکشف ہوتی لیکن جتنے بھی افرادِ بشر ہیں کائنات کی حقیقتوں کو وہ کیا سمجھیں گے خالقِ کائنات کی کنہِ ذات کو وہ کیا سمجھیں گے جب وہ اپنے نفس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہیں خود اپنے نفس کی حقیقت کو درک و دریافت کرنے کے لئے بھی اگر ہم مجبور محض ہیں تو یہ ہماری عاجزی خود دلیل ہے کہ کسی قادر نے ہمیں خلق فرمایا ہے ہمارا جہل خود دلیل ہے کہ کسی عالم نے ہمیں خلق فرمایا ہے ہم اپنے نفس اور اپنے عاقل کی حقیقت کو بھی درک و دریافت کرنے کے لئے بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف راہیں ہیں مختلف طریقے ہیں مختلف دبستان ہیں اس آیتِ کریمہ میں جو ایک طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کائنات کی سیر کرو افلم یسیرو فی الارض کل میں نے اختتام تقریر پر گزارش کی تھی کہ یہاں ارض سے مراد صرف یہ زمین نہیں ہے کہ تم اس زمین کی خواب چھانتے پھرو بلکہ اس پوری کائنات کا مطالعہ کرو اور جب کائنات کا مطالعہ کروگے تب تمہیں وہ نفس نصیب ہوگا کہ جو تعقل کی صفت رکھنے والا ہوگا یعنی جس میں یہ صفت ہوگی کہ وہ حقائق اشیاء کو درک کر سکے یعنی وہ چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ سکے یعنی نفس میں وہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ صرف صورتِ ظاہری تک محدود نہ رہے بلکہ وہ حقیقتِ باطنی کو بھی دریافت کر سکے یہ بہت ارفع و اعلی مرتبہ ہے نفس انسانی کا اور اس سلسلے میں اگر کوئی یہ شبہہ وارد کرے کتاب یہ آیت اور اس قبیل کی اور جتنی آیتیں ہیں تقریباً سات آٹھ مقامات پر یا اس سے بھی زیادہ مقامات پر اس میں بیشتر خطاب مشرقین سے ہے ملحدین سے ہے کافرین سے ہے گناہگاروں سے ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح دوسرے سیاق و سباق میں کہ دیکھو جو تم سے پہلے منکرِ خدا یا گناہگار قومیں تھیں اقرار تو رکھتی تھی خدا کا مگر وہ اس کے بناہ ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتی تھی دیکھئے یہ بڑا جرم ہے اگر واقعاً کل کسی جوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خالقِ کائنات کے سلسلے میں شک ہے شبہ ہے کوئی کائنات کا خالق ہے بھی یا نہیں گاڈ کے اگزسٹنس کے لیے پروف درکار ہے یعنی معبود کے وجود کے لیے ثبوت درکار ہے تو میں نے گزارش کی کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اور آپ کی ایمانداری کا فیصلہ بھی کوئی اور نہیں کرے گا آپ کا نفس ہی کرے گا کوئی غیر نہیں میں نہیں کروں گا کوئی مولوی نہیں کرے گا کوئی عالم نہیں کرے گا کوئی جج اور کوئی قاضی نہیں کرے گا کوئی غیر آپ کے نفس کے اندر کوشیدہ آپ کی نیت اور حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کا نفس فیصلہ کرے گا کہ آپ مخلص ہیں یا مخلص نہیں ہیں آپ دیانتدار ہیں یا دیانتدار نہیں ہیں آپ ایماندار ہیں یا ایماندار نہیں آئے ایماندار پر ایک جملہ یاد آگیا میں نے کراچی میں ایک مجلس میں یہ جملہ کہا تھا لیکن جب وہ تقریر آپ حضرات تک پہنچی تو وہ جملہ اس میں سے حصف کر دیا گیا تھا مجبوری تھی وقت کی مجبوری تھی میں نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک بیچینی ہے بے امنی ہے ناراہتی ہے ایک ازدراب ہے جسے آج کل کی رائج سیاسی اور صحافتی استلاح میں ٹرورزم کہتے ہیں دہشتگردی کہتے ہیں تو اس کے مٹانے کے لیے اصل چیز کیا درکار ہے اور امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے عموماً میں نے کہا تھا ممکن ہے بلکہ واقع ہے یہ بات عموماً مذہبی ممبروں سے ایک جواب دیا جاتا ہے کہ خدا پر ایمان امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے میں دست عدب جوڑ کے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان اصلاً کافی نہیں ہے ایمان داری ضروری ہے ایمان ایمان داری دونوں میں بس ذرا سا فرق ہے ایمان سے واقف ہیں رٹے ہمیں ہیں توحید کا کلمہ عقل مطمئن ہے دل سرکش ہے جب میں نے بھی عام جملہ کہہ دیا عزیزو دل اتنا سرکش نہیں ہوتا دراصل سرکش عقل ہی ہوتی ہے اگر عقل عیار ہو جائے غالباً یہاں بھی کہا تھا کہ عقل عیار انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے تو بہرحال یہ ایمان داری کائنات میں بھی امن اور عافیت قائم کرنے کے لئے ضروری ہے خود آپ کے نفس کے اضطراب کو دور کرنے کے لئے بھی ضروری ہے اور اس کا میزان خود آپ کا نفس ہے ترازو خود آپ کا نفس ہے تو آپ ایمان داری سے دیانت داری سے واقعاً حقیقت کائنات کی جستجو کریں برداشت کیجئے گا یہ جملہ جیسے میرے بہت سے جملے برداشت کرتے ہیں میں نے کہا میرا خدا عادل ہے ظالم نہیں آئے اگر پوری دیانت داری کے ساتھ آپ نے جستجو کی اور واقعاً آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے خالق کائنات وجود نہیں رکھتا آپ کی عقل مطمئن نہیں ہو سکی آپ کا دل مطمئن نہیں ہو سکا حقیقتاً مطمئن نہیں ہو سکا تو پھر اگر آپ ملحد رہ جائیں گے تو خدا آپ پر عذاب نہیں نازل کرے گا آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا خدا اس لیے کہ وہ عادل آئے ظالم نہیں آئے اعتراف اگر عقل نے کر لیا کہ نہیں کوئی خالق کائنات ہے اور پھر آپ نے زبان سے اعتراف نہ کیا تو گناہگار ہوں گے اعتراف اگر عقل نے کر لیا اعتراف اگر قلب نے کر لیا اعتراف اگر زبان نے بھی کر لیا اور پھر آپ کے عذاو جوارے نے اعتراف نہیں کیا تو پھر آپ قابل عذاب آئیں تو سیرے سے حقیقتاً جو لوگ فکری طور پر ہینڈی کیپڈ ہیں نہیں ہے سکت فکر میں نہیں ہے اتنی سکت ان کی عقلوں میں نہیں ہے ایسا ظرف قلب میسر انہیں کہ جو حقیقت توحید کو درک کر سکیں حقیقتاً قاسر ہیں وہ مجنون کے حکم میں ہیں کل کہا تھا نا مجنون مکلف نہیں ہے دیوانہ مکلف نہیں ہے ہم دیوانے سے نہیں کہتے وضو کرو نماز پڑھو اور نہ آپ اس کے لئے کوئی تکلیف شریعی معین کرتے ہیں تو بہرحال اگر آپ کا نفس خود مطمئن ہے کہ خدا ہے آپ معترف ہیں اعتراف کرتے ہیں اور پھر آپ اطاعت نہیں کرتے خدا کو خدا کہتے ہیں اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے رسول کو رسول مانتے ہیں اس کی شریعت کی پابندی نہیں کرتے مولا علی کو مولا علی تو کہتے ہیں مگر جو چیزیں مولا علی کو پسند ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے عملا اور مولا علی تو رات کی تاریکیوں میں سجدہ کر رہے ہیں نصف شب ہو تو علی سجدے میں ہے نصف النہار ہو تو علی سجدے میں ہے سایہ ہو تو علی سجدے میں ہے دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ چھٹکی ہوئی ہو سہرہ میں ذرہ ذرہ انگارہ بنا ہوا ہے علی سجدے میں ہے علی سجدے میں ہے اور ہمیں سجدے سے رغبت نہیں ہے اب کیا ہمیں حق ہے کہ ہم نعرے ہیدری لگائیں میں نعرہ لگانے سے منع نہیں کرتا ہوں کبھی منع نہیں کرتا ہوں کبھی منع نہیں کرتا ہوں لیکن ایک بات پہلے بھی کہیں تھی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے گھٹتی نہیں ہے بڑے باہمت لوگ ہیں آپ خدا آپ کی حمتوں کو بلند رکھیں یہ خوشی کا مقام اسی وقت نعرہ بھیجنا چاہیے تھا یہ اعلان ہے کہ ہم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں خدا آپ کی عمروں میں اور آپ کی حمتوں میں برکت عطا فرمائے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ فرق کیجئے ازان کا وقت ہو اور کوئی شخص تیزی سے گزر رہا ہو راستے سے ازان ہو جائے اور وہ گزر جائے سر پہ امامہ بھی ہے ڈاڑھی بھی ہے ابا بھی ہے قبا بھی ہے تیزی سے گزر گیا مسجد میں نہیں آیا تو کوئی اسے ملامت نہیں کرے گا کوئی ملامت نہیں کرے گا اگر کوئی ملامت بھی کرے گا تو دوسرا اٹھ کے اسے ملامت کرنے والے کو ملامت کرے گا کہ بھائی وہ کوئی ضروری کام ہوگا باوضو نہ ہوں گے گھر جا رہے ہوں گے کوئی بیمار ہوگا کوئی حاجت ہوگی نماز کا وقت وسیع ہے ابھی ازان ہوئی ہے بعد میں آکر نماز پڑھ لیں گے کوئی ملامت نہیں کرے گا لیکن وہ صاحب مسجد میں تشریف لائیں اور خود کھڑے ہو کے ازان دیں اور نماز پڑھے بغیر چلے جائیں اب سب ملامت کریں گے کہ آپ یہ کیا دین ہے یہ کیا مذہب ہے یہ کیا تقدس ہے آزان دے دی اور گھر کی راہ لی لگتا ہے کہ صرف معزن کی حیثیت سے جو تنخواہ ملتی ہے تو بس آزان دینے کے لیے اپنے کو مکلف سمجھتے ہیں جتی تنخواہ ملتی ہے اتنا کام کر رہے ہیں ہے نا سب ملامت کریں گے یہی صورت ہماری ہے کہ اگر ہم سرے سے نارے یا علی مدد نہ کہیں یا نارے یا علی بلد نہ کریں تو کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم نے اعلان کیا کہ ہم علی والے ہیں پوری دنیا کی ہمدردیوں کی ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے آمن ہمیں قائم کرنا ہے آفیت کا احتمام ہمیں کرنا ہے حسن اخلاق سے ہمیں پیش آنا ہے نمازیں ہمیں قائم کرنی ہے زکاة ہمیں دینی ہے خلاف شریعت کام ہو تو ہمیں آواز اٹھانا ہے کوئی توہین رسالت کرے تو ہمیں آواز اٹھانی ہے زندگی بھر علی دفاع رسول کی طرف سے کرتے رہے ہمیشہ رسول کی طرف سے دفاع کیا علی نے بچپن سے لے کر اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بلکہ ممکن ہے یہ جملہ بھی میرا آپ ازاد کے ذہنوں میں ہو کہ آپ ان کا مزاج پہچانی ہیں جب تک پیغمبر نے میدان جنگ میں کوئی بھی جنگ لڑی کبھی بھی محمد رسول اللہ کی خاطر نہیں لڑی جتنی جنگیں محمد مصطفیٰ نے لڑی ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے دنیا مصطفیٰ کو پہچانے ہیں مصطفیٰ کے نفس کی بلندی کو پہچانے ہیں جتنی جنگیں حضور نے لڑی وہ سب لا الہ الا اللہ کی خاطر بدر ہو احد ہو خیبر ہو خندق ہو حنین ہو جتنی جنگیں ہیں ایک موقع آ گیا تھا جہاں محمد رسول اللہ پر جنگ ہو جاتی اسے سلحِ حدیبیہ سے بدل دیا کاریخ ہے دیکھئے بلندی ہے نفس مصطفیٰ یہ وہ بندے ہیں جو خدا کو پہچانوانے آتے ہیں خود کو پہچانوانے نہیں آتے ہیں یہ خدا کو پہچانوانے کے لئے آتے ہیں یہ خدا اور بندے کا رابطہ قائم کرنے کے لئے آتے ہیں خود اپنی ذات کو پہچانوانے کے لئے نہیں آتے ہیں سوچئے گا اسے اپنی زندگیوں میں بھی اس فضیلت کو سن کے ہمارے نفس پہ کیا اثر مرتب ہونا چاہیے ہم جب کسی بڑے عہدے یا منصب یا بڑی شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اس کے نام کا سہارہ لے کر اپنے قد کو بلند کرتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے بہت کم وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقتاً اپنی عزت نفس اتنی عزیز ہو اور اس کا احساس ہو ادراک ہو بقول امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ کے آخری حصے میں جو تیسرا حصہ ہے بلکہ چوتھا حصہ نحج البلاغہ کا پہلا حصہ جو خطبات پر مشتمل ہے وہ خود دو حصوں میں منقسم ہے اور پھر دوسرا حصہ یعنی جو واقعاً تیسرا ہے وہ ہے حضرت کے خطوط پر مشتمل اور تیسرا حصہ حضرت کے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں کلمات قصار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اردو میں بہت سے ترجمہ نحج البلاغہ کے موجود ہیں لیکن خدا جزائے خیر دے حضرت مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مرہوم کہ ان کا ترجمہ اب تک بڑا میعاری ترجمہ ہے بہت میعاری ہے ان کا یہ ترجمہ اور ان کی کتاب جو سیرت امیر المومنین ہے وہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے بہرحال اس میں ایک جملہ ہے مولا کا فرماتے ہیں جو انسان خود اپنی قدر نہ پہچانے وہی ہلاک ہوتا ہے خود اپنے نفس کی قدر ہلک امرؤن لم يعرف قدرہ یا لا يعرف قدرہ وہی انسان ہلاک ہوتا ہے خود اپنے نفس کی معرفت کے لیے کیسی تحریک ہے اس میں اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو پہچانو اور جناب امیر علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قیمتو کل امرئم ما یحسنو ہر انسان کی قیمت وہ ہے کہ جو ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہے وہی ہنر ہے وہی ہنر اس کی قیمت ہے نفس کی قیمت درہم و دینار سے کبھی نہیں لگانی چاہیے نفس انسانی کی قیمت بہرحال تو یہ جناب امیر ہیں کہ جو نفس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اب ہم اپنے نفس کو دوسرے کا سہارہ لے کر کیوں بلند کریں راجیب بات ہے ہم کسی بڑے دربار سے وابستہ ہیں تو ہر جگہ اسی کا حوالہ دیں گے نہیں خود ہم کیا ہیں آپ کیا ہیں آپ کی شناخت آپ کے نام سے ہونی چاہیے آپ کی شناخت آپ کے کردار سے ہونی چاہیے آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو ان میں یہ خود اعتمادی پیدا کریں بیٹا یہ ضرورت ہمیشہ پیش نہ آئے کہ تم ہمارے نام سے پہچانے جاؤ تم خود ایسے بنو کہ کبھی ہم فخر کریں کہ یہ بیٹا ہمارا ہے اس طرح بچوں کے نفس کی تربیت ہوتی ہے تو بہرحال اب یہ فضیلت وہاں دیکھئے کہ جہاں ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی ذات کو بلند ہی کر سکتے ہیں صرف خدا شناسی کے ذریعے لیکن وہاں بھی خدا کو پہشنوا رہے ہیں خدا کے سہارے سے اپنی حضمت کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی کتنی بڑی فضیلت ہے جتنی جنگیں ہیں پیغمبر کی لا الہ الا اللہ کی خاطر ایک موقع تھا اسے سلح سے بدل دیا اب بعد پیغمبر وسیع پیغمبر کا کردار دیکھئے میں پھر ارز کرتا ہوں اسی آئینے میں جتنی جنگیں علی نے یا علی کی نسل سے ہونے والے کسی بھی امام معصوم نے یا کسی بھی غیر معصوم نے اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی خاطر لڑی ایک موقع آگیا تھا جو علی امیر المومن ان کے لیے جنگ ہو جاتی میدان سفین میں تو اسے بھی سلح سے بدل دیا تحکیم کسے کہتے ہیں بلکل وہی منظر جو میدان حجابیہ میں تھا وہی لوگوں نے جب اعتراض کیا تو مثال بھی وہی دی وہی مثال دی تاریخی واقعات آپ حضرت سنتے رہتے ہیں اور آپ کے ادھانِ عالیہ میں محفوظ ہیں موجود ہیں بہرحال تو یہ بلند نفوس ان کے کردار اور پھر قرآنِ مجید کے حوالے یہی ہمارے نفس اور عقل کی حقیقت کو ہم پر منکشف کر سکیں گے اب اگر کوئی یہ شبہ وارد کرے جو میں ارث کر رہا تھا کہ جناب والا یہ صرف منکرین کے لیے ہے آیت کہ زمین میں چلو پھرو اور پرانی قوموں کا حشر دیکھو انجام دیکھو تو میں ارث کروں گا کہ نہیں بعض مقامات پر ہمارے لیے بھی حکم ہے اور اس سائنسی طریقے کار کو اختیار کرنے کا حکم ہے من جملہ ان مقامات کے ایک مقام بہت واضح ہے قُل سیرو فی الارضے فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير کہہ دیجئے قُل کہہ دیجئے سیرو فی الارض سیر کرو زمین کی یہاں بھی ہوئی ہے کہ صرف زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہے پوری کائنات کا مطالعہ کرو مشاہدہ کرو تجربہ کرو سائنسی طریقے کار اختیار کرو اور اس کے بعد دیکھو فانظروا كيف بدأ الخلق اور پھر یہ دیکھو کہ کائنات اس نے تخلیق کیسے فرمائی کل میں نے کہا تھا نا کہ فیزکس کا پڑھنا بھی واجب ہے واجبِ عینی نہیں واجبِ کفائی کیمسٹری کا پڑھنا واجب ہے واجبِ کفائی سائنس کا پڑھنا واجب ہے واجبِ کفائی انسانی ضرورتیں جو ہیں ان کا پورا کرنا واجبِ کفائی ہے تو یہاں یہ آیت موجود ہے سیرو فی الارض فانظروا كيف بدأ الخلق سیر کرو کائنات کی سیر کرو زمین کی اور دیکھو کہ کیسے اس نے تخلیق کا عمل شروع کیا کیف بدأ الخلق کس طریقے سے خلقت کا آغاز ہوا غور فرمائی آپ نے اب جب ہم غور کریں گے کہ کس طریقے سے خلقت کا آغاز ہوا تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کیسی عقل ہونی چاہیے کتنی عقل ہونی چاہیے کتنی دور بھی نہیں ہونی چاہیے کتنی شرف بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس وہ نگاہ ہونے چاہیے کہ جو نور حصی کو بھی دیکھ سکے اور نور غیر حصی کو بھی محسوس کر سکے ہمارے پاس وہ عقل ہونی چاہیے کہ جو سامنے کا منظر بھی دیکھے اور اس سامنے کے منظر کے پیچھے جو پس منظر میں حقیقت ہے اسے بھی درک کر سکے ہم افلاق کی تخلیق کو سمجھیں ہم زمین کی تخلیق کو سمجھیں ہم سیاروں کی تخلیق کو سمجھیں ہم ستاروں کی تخلیق کو سمجھیں ہم بلیک ہولز کی تھیوری کو سمجھیں لیکن ہم اس منزل تک بھی پہنچ جائیں جہاں صرف تاریکی نہ ہو بلکہ نور کا عالم ہو اور ہم ابتدائے خلقت کی اس قیفیت کو سمجھ سکیں کہ جہاں ہم اس انفارمیشن اور اس سمعی خبر کو ریالائز کر سکیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا کیف بدال خلق کیسے خلقت کا آغاز ہوا کیسے خلقت کا آغاز ہوا خلقت کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے نور محصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے صوفیاء نے نقل کی ہے محدثین کے ہاں یہ حدیث نہیں پائی جاتی تو محدثین کے ہاں کون سی حدیث معتبر ہے صوفیوں پہ بڑے الزامات ہیں اور میں ان الزامات کا بہت بہت دفاع کرتا ہوں بہت دفاع کرتا ہوں لیکن چلیے محدثین کے ہاں کون سی حدیث معتبر ہے محدثین کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے کہ اول ما خلق اللہ العاقل سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق کی وہ عاقل ہے کچھ محدثین نے اس کی بھی تضعیف کی کہا یہ بھی ضعیف ہے اچھا پھر کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق کی وہ قلم ہے اچھا سب سے پہلے قلم خلق فرمایا سب سے پہلے سب سے پہلے قلم خلق فرمایا سبحان اللہ زمین نہ تھی درخت نہ تھے کلک اس کا وجود نہ تھا لوہا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ قلم کیسا بنا کس چیز کا بنا لوہے کی نب تھی اس میں یا لکڑی کا قلم تھا کسی درخت کی کوئی شاخ تھی تہنی تھی کاٹ کے قلم بنایا گیا سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا کس جنس کا کس جنس کا تھا وہ قلم عالم ہستی میں بس اسی کی ہستی تھی اور کچھ نہ تھا وہی تھا اور کچھ نہ تھا اور وہ ہے نور محض وہ نور محض ہے اس نے اس وقت جو کچھ بھی بنایا وہ نوری ہی رہا ہوگا خاکی اور مادی نہ رہا ہوگا تو جو قلم بنا وہ بھی نوری تھا تو نور کے قلم کے معنی کیا ہوتے ہیں نور کا قلم کس کے لیے بنا نور کا قلم بنا تو کس کے لیے بنا حقیقتِ قلم کیا ہے حقیقتِ قلم کیا ہے اور قلم کے ساتھ کوئی لوح بھی بنی کہ نہیں بنی تو معلوم ہوا کہ یقیناً خدا کا کام عبس نہیں ہو سکتا فروردگارِ عالم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا توجہ رکھیے گا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں یہ حدیث سب سے زیادہ سب سے زیادہ معتبر مانی گئی اول ماں خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم خلق فرمایا قلم قلم کی تخلیق بے معنی ہو جائے گی اگر قلم کے ساتھ فوراً لوح کا وجود نہ ہو جس جنس کا قلم ہوگا اسی جنس کی لوح ہونی چاہیے جس جنس کا قلم ہوگا اسی جنس کی لوح ہونی چاہیے اسی جنس کی روشنائی ہونی چاہیے مادی قلم ہوگا تو مادی روشنائی ہوگی مادی لوح ہوگی نوری قلم ہوگا تو نوری تحریر ہوگی نوری روشنائی ہوگی نوری لوح ہوگی اور ممکن نہیں ہے کہ قلم پیدا کیا جائے اور لوح پیدا نہ کی جائے ممکن نہیں ہے پھر اب ایک چیز اور خور فرما لیں کہ قلم کی حقیقت کیا ہے قلم دراصل اس وسیلے کا نام ہے جس وسیلے سے کوئی اپنے علم کا اظہار کرتا ہے قلم اس وسیلے کا نام ہے جس وسیلے سے کوئی اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے اپنے افکار کا اپنے جذبات کا اپنے عقائد کا اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے اسے کہتے ہیں قلم اس وسیلے کو کہتے ہیں قلم خدا تھا اور کچھ نہ تھا خدا کے اندر حیات تھی خدا کے اندر علم تھا خدا کے اندر قدرت تھی اب خدا کے اندر کہنا یہ بھی زبان کی مجبوری ہے خدا تھا خدا عین علم ہے خدا عین حیات ہے خدا عین قدرت ہے اس نے چاہا کہ اس کی ذات کا اظہار ہو اس نے چاہا کہ اس کا علم ظاہر ہو اس نے چاہا کہ اس کی زندگی ظاہر ہو اس نے چاہا کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو اس نے وسیلے اظہار خلق کیا اس وسیلے اظہار کو ہماری عقل اور ہماری زبان قلم ہی کی شکل میں پہچانتی ہے تو حضور نے کہا اول ما خلق اللہ القلم اور دراصل یہ قلم بیکار رہ جاتا نعوذ باللہ اگر لوح نہ ہوتی سیدھی سی بات ہے تو قلم اظہار علم الہی کے لیے آیا اظہار ہوگا کسی لوح کے وسیلے سے لوح بھی درکار ہے اسی لیے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا پھر اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا وجود مصطفی ہے قلم وجود مرتضی ہے اللہ سلامت محمد و حالم محمد 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 جس کی ذات مبارک کا استعارہی قلم ہو اس کے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ لکھنا جانتے تھے یا نہیں جس کے وجود مبارک کا استعارہی قلم ہو اس کے مطالق یہ سوچا جائے کہ وہ لکھنا جانتے تھے یا نہیں ان کا وجود مقدس خود قلم دست الہی ہے یہ خود قلم مشیت ہیں اور جس نے مرتضی جیسی لوح نورانی پہ تحریر الہی لکھی ہو اس کے مطالق یہ سوال ہوتا ہے کہ لکھنا جانتے تھے کہ نہیں پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں غرف ہمارے ہیں آپ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آگئی تھی حکم ہے ہمیں کہہ دیجئے کہ سیر کرو کائنات کی اور دیکھو کہ کیسے اس نے خلقت کا آغاز کیا کیسے آغاز کیا تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں منطوق کچھ ہوتا ہے مفہوم کچھ ہوتا ہے مفہوم ہمارے لئے ہے کہ ہمیں کائنات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور وہ نفس پیدا کرنا چاہیے کہ جو نفس سے دراک ہو وہ نفس کہ جو ادراک حقائق اشیاء کر سکے جو چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ سکے جو کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے آپ کا نفس بھی معمولی نفس نہیں ہے کل میں نے اپنے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ نقل کیا تھا کہ جناب والا حضرت نے فرمایا ہر ظرف جب اس میں کچھ بھرا جاتا ہے اس برطن میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پر ہو جاتا ہے الا غعاء العلم سوائے ظرف علم کے اور یہ ظرف علم نفس ہے نفس ہے انسان اس نفس میں جتنی معلومات آتی چلی جائے گی وہ اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا تو جو لوگ اپنے بچوں کے لئے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور ایسے اسکول میں جاتے ہیں ویسے اسکول میں جاتے ہیں صاحب بہت امدہ اسکول ہے اور اس میں سولہ ہزار روپیہ مہینہ فیس ہے بائیس ہزار روپیہ مہینہ فیس ہے اب تو فیس سے پتا چلتا ہے کتنا اچھا اسکول ہے ہاں اسٹیٹس سیمبل ہے اسٹیٹس سیمبل ہے کس اسکول میں ہمارا بچہ جا رہا ہے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ بن کیا رہا ہے ملہد بن رہا ہے دہریہ بن رہا ہے محذب انسان بن رہا ہے یا مداری کا بندر بن رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں اس سے کوئی غرض نہیں دیکھئے میرے جملے کبھی تلخ لگیں تو اسے دوہ سمجھ کے پی لیجئے گا کل کل جس منزل تک گفتگو پہنچی تھی اس سے کچھ آگے بڑھنی چاہیے کل میں نے مثال دی تھی اور یہ بحث بہت ضروری ہے ممکن نہیں ہے کہ میں ممبر سے اتروں اور یہ بحثیں نہ کروں دیکھئے دنیاوی اداروں پر بھی میں تنقید کرتا ہوں اپنے نفس پر بھی تنقید کرتا ہوں اور اپنے جو ہمیں وسائل تربیت کے حاصل ہیں ان پر بھی تنقید کرتا ہوں اور تنقید اس لئے نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ مجھے کوئی ریفارمر ہونے کا خبت ہے کہ میں بہت بڑا مسلح ہوں نعوذ باللہ میں خود محتاج اصلاح ہوں میں خود محتاج معاہزہ ہوں لیکن یہ ہے کہ میری عارضو یہ ہے کہ جو بھی سسٹم پائے جاتا یا اور فروغ پائے اور ترقی ہو اس میں اور ترقی کیسے ہوگی کل میں نے ایک مثال دی تھی میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ مثال آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے میزبان ہیں اور میرے دوست ہیں اور اس لئے میں بار بار مثال دے رہا ہوں کل میں نے ایک جوان کی مثال دی تھی جو جوان امریکہ میں پڑھا اس نے اور اس وقت بھی امریکہ میں ایک بہت بڑا آفس اپنے پاس رکھتا ہے لیکن جب فرش عذا بچھاتا ہے تو اس کے اندر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے چالیس انگریز اس کے تنخواہدار ملازم ہیں اس کے علاوہ یہاں کراچی کے آفس میں کتنے ملازم ہیں اور کتنے انجینئر اس کے ملازم ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے دری بچھا رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے یہ انکسار یہ بوترابیت یہ خاکساری پیدا کہاں سے ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا انصر والدین کی تربیت والد کا ایک حصہ اور ماں کا تین حصہ ماں کی تربیت کا دخل بہت زیادہ ہے ہماری بہنیں ہماری بزرخواتین بھی گفتگو سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ہمتیں نہ ہاریں بچہ بہت شریر ہے میں غصہ آجاتا ہے مولانا نہیں آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے خون جگر صرف ہوتا ہے کسی بچے کی تربیت کے لئے پھر میں ارز کروں گا آپ اپنے بچے کو اپنے آغوش سے اپنے سینے سے جدہ کریں گی آپ ٹی وی کے آغوش میں ڈال دیں گی آپ انٹرنیٹ کے گہوارے میں ڈال دیں گی آپ کمپیوٹر گیمز کے حوالے کر دیں گی وہ بچہ کبھی نہ آپ کا وفادار ہوگا نہ خدا کا وفادار ہوگا تربیت شرط ہے مجھے اچھا نہیں لے میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اس نوجوان کی جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا سید غلام باز جعفری مجھے معلوم ہے ان کی والدہ کا انداز تربیت کہ جب یہ اسکول جایا کرتے تھے محرم کے ایام ہیں اسکول جانا ہے وہ جناب والا یونی فارم پہنایا جا رہا ہے اس کو حد کہا کہ دیکھو جانے سے پہلے دو ہاتھ جھاڑو سہی لگا کے جانا یہ محرم ہے یہ بھی سواب ہے دو ہاتھ دو ہاتھ وہ بعد میں سب نوکر کر لیں گے مگر تم یہ کام کر کے جانا ہے یہ بھی فریضہ ہے اب یہ بچہ جو اسکول جائے گا یہ ایک جوہر لے کے جا رہا ہے اسکول میں جو کچھ سیکھے گا اس سے کہیں زیادہ بڑی تربیت اسے یہ مل گئی کہ دیکھو در حسین کی خاکروبی سے غافل نہ ہونا یہ مثال اس لیے ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ عذر نہ کریں کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں اسکول جائیں بچے ناغہ نہ ہو مگر یہ تربیت کا انصر بھی رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں عزہ داران حسین کی خاک قدم صاف کرنے کا وسیلہ دے دیجئے کربلا کی ماں ہیں میدان میں بچوں کو بھیجنے کے لیے نیمچے دیا کرتے ہیں نیمچے نیمچے جانتے ہیں کسے کیسے ابھی میں مقام مسائب میں نہیں داخل ہو رہا ہوں نیمچے چھوٹی چھوٹی تلواروں کو نیمچہ کہتے ہیں اس وقت ماحول یہ تھا بچوں کی تربیت کے لیے کہ نیمچہ ہاتھ میں دیا جائے اس وقت ماحول یہ ہے کہ علم ہاتھ میں دیا جائے اس وقت ماحول یہ ہے کہ انہیں بیاض ہاتھ میں دی جائے اس وقت ماحول یہ ہے کہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ ربائی سلام مرتیہ سوز ایک بند سہی ایک بند سہی ایک ربائی سہی پڑھاؤ آپ کا ہر بچہ ذاکر حسین ہونا چاہیے اگر وہ ایک شیر بھی پہتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر ہے وہ ایک گھنٹے تقریر کرتا ہے تو بھی ذاکر ہے ہر بچہ ذاکر حسین ہونا چاہیے اور جب تک ذاکر حسین نہیں ہوگا وہ ذاکر خدا نہیں ہو سکتا دستے عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کے لئے گزارش کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کے لئے گزارش کر رہا ہوں میری گفتگو کسی مسلک کسی فرقے اور کسی ایک مذہب کے لئے نہیں ہوتی قرآن تمام انسانوں کے لئے آیا ہے ہمارا رسول تمام انسانوں کے لئے رحمتِ عالم ہے ہمارے عیمہ تمام انسانوں کے لئے فیضانِ رحمت ہیں اور ان کا ذکر بھی تمام انسانوں کے لئے فیضانِ رحمت ہے یہ تربیت کا انصر نہ بھولیں کہ اس فرشعظہ کو بچھانے کا سلیقہ اس ذکر کو قائم کرنے کا سلیقہ دیکھئے مختلف سوالات ہوتے ہیں اب ایک محدود وقت میں میں اپنے موضوع سے کبھی کبھی ہٹنے پر مجبور ہوتا ہوں آج دن کی نشست میں کچھ سوالات ہوئے میں نے وعدہ کلیہ کے ممبر سے جواب دوں گا اس کے بعد ممبر پہ آنے سے پہلے کچھ حضرات نے سوالات کیے میں نے وعدہ کلیہ کے ممبر سے جواب دوں گا ایک جواب ارس کر دوں میں نے ابھی کہا فرشعظہ بچھانے کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے ہر بچے کو علم اٹھانے کا سلیقہ بھی ہونا چاہئے اس علم کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ نے کہا تھا قسطوں میں اس مطبع بہت سی چیزیں گزارش کروں گا ضبط کریں اب تو جو کچھ میرے ذہن میں آ رہی ہیں باتیں گزارش کر رہا ہوں ضبط کر کے سنیں کراچی میں ایک کتاب مجھے دی گئی اور اس کتاب میں جن صاحب نے بھی کتاب تحریر فرمائی ہے اس میں نعوذ باللہ اس علم کی اہمیت کے خلاف کچھ باتیں کہی گئی ہیں اور یہ غیروں میں سے نہیں ہیں اپنوں میں سے ہیں کیسے کیسے ہیں اپنوں میں بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تو ملت اسلامیہ زلیل ہو رہی ہے رسوہ ہو رہی ہے علم تو وہ اٹھاتا ہے کہ جو سرفراز ہوتا ہے فتح مند ہوتا ہے ہمیں علم اٹھانے کا کیا جواز ہے ملت رسوہ ہو رہی ہوگی اسلام رسوہ نہیں ہو رہا ہے یہ علم ملت کا علم نہیں اسلام کا علم ہے یہ علم اسلام ہے اور ہم اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ دنیا چاہتی ہے کہ اسلام پسپاہ ہو جائے ہم علم اٹھا کے بتاتے ہیں اسلام ابھی سرفراز ہے میں نے مجلس کے آدام میں سورہ فاتحہ کا ایک دن ذکر کر دیا کہ ہم سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں اب یہ ارث کرنوں کہ ہم علم کیوں رکھتے ہیں ایک ایک چیز گزارش کرنوں وہ نہ اگر ترتیب سے صرف میں نے ارث کیا تھا نا کہ یہ نظام ازاداری میں ایک ایک چیز ہمارے جن بزرگوں نے معین فرمائی ہے ایک ایک چیز اس کے پیچھے ایک حکمت ہے ایک فلسفہ ہے ایک تدبر ہے ایک دینی شعور ہے ایک الہیاتی شعور ہے اور سماجی نفسیات کا گہرا شعور ہے اس میں اور صرف سماجی نفسیات نہیں بلکہ تاریخ اسلامی کی اہم قلیدی تہذیبی علامتوں کو پریزرو کیا ہے ہم نے کچھ عرض کر رہا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا میں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں وہ ایسے صاحب ہیں کہ ان کے سر پہ بھی عمامہ ہے عمامہ ہے عبا ہے عبا ہے ہم میں سے ہیں ہمیشہ دوسروں کی بات نہ کیا کیجئے اور انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا جیسے خود ان کے دل میں شباہ ہو اور تھا تب ہی تو کہا آپ یہ نہیں غور فرماتے کہ یہ علم کی جو شکل ہے یہ اوپر سے اس طرح سے ہوتا ہے مسلس کی شکل میں اور پھر ایک پٹکا یوں نیچے ہوتا ہے اور اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور کچھ کڑھا ہوتا ہے کیا یہ ہندوستانی تہذیب سے نہیں لیا ہے ہم نے دیکھیں صرف فقہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے فقہ بہت بڑا علم ہے فقہ ستون دین ہے لیکن صرف فقہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کلچرل ہسٹری کا مطالعہ بھی ضروری ہے سلمان کی نہیں اسلام کی کلچرل ہسٹری کیا ہے تو میں ارز کروں حوالوں کے ساتھ اور آج بھی وہ چیز کہیں موجود ہے حوضہ علمیہ نجف کے بانی اور مؤسس کا کیا نام تھا شیخ الطائفہ آیت اللہ العظمہ شیخ ابو جعفر توسی شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی جن کی کتاب التہذیب جن کی کتاب الاستفسار جن کی کتاب الفہرس جن کی کتاب التبیان تفسیر قرآن میں جن کی کتاب فقہ میں المفسوط جن کی کتاب انتخاب کشی رجال کشی اور بے انتہا کتاب میں کوئی علم اسلامی ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتاب موجود نہ ہو کوئی علم ایسا نہیں ہے کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں اس مرد الہی کی مستقل تصنیف موجود نہ ہو اور اتنا عظیم مشتہت تھا کہ اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک تاریخ اجتحاد میں ایک ٹھہرا ہو رہا ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ ان کی رائے سے اختلاف کرے ابن عدریس صاحبِ سرائر تک ابن عدریس صاحبِ سرائر ان تک کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ شیخِ توسی کی کسی رائے پر کوئی تنقید کرے معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے نجف حوضہ علمیہ نجف کی تاسیس ہوئی ہے ان کی ہجرت کے ساتھ بغداد میں قیام تھا بغداد سے جب نجف تشریف لے گئے تو اس وقت حوضہ علمیہ نجف کی فروغ کی سبیل پیدا ہوئی ہے ورنہ حوضہ علمیہ نجف کی تاریخ اس سے پہلے سے ہے اب یہ بعد میں کسی وقت ارز کروں گا اگر صرف حوضہ علمیہ کی تاریخ بیان کروں گا تب ارز کروں گا کہ حوضہ علمیہ نجف کی تاریخ کہاں تک پہنچتی ہے شیخ ابو جعفرِ توسی سے بہت پہلے قبرِ مولاِ کائنات کے گرد بیٹھ کر درس اور تدریس کا ماحول قائم ہو چکا تھا قبرِ آقا کے گرد حلقہ بنا کے لوگ بیٹھتے تھے اور تفسیرِ قرآن کا درس ہوتا تھا حدیث کا درس ہوتا تھا شریعت کا درس ہوتا تھا فقہ کا درس ہوتا تھا اخلاق و عرفان کا درس ہوتا تھا وہ تاریخ علق ہے لیکن اسے فروغ ملا شیخِ توسی کی ہجرت کے بعد بغداد سے جب ہجرت کی جب تک بغداد میں رہے ہجرت ہوئی ہے چار سو ساٹھ ہجری میں چار سو ساٹھ ہجری سے قبل بغداد میں جب تھے تو پورے سال ان کے گھر میں تین علم سجے کھڑے رہتے تھے جو عشرہِ محرم میں بغداد سے لے کر کربلا لے جایا جاتا تھا علم کی تاریخ سمجھ میں آئی فقہا کی فہر اس میں اچھا ایک بات اور اس کروں شیپ عالم کا شیپ ہج ذہن میں یہ بات آگئی تو عرص کرتا چلا جا رہا ہوں دنیا میں تمام وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک چھڑی ہوتی ہے اور اس میں ایک پھرہرہ ہوتا ہے بس اسی طرح تو پرچم ہوتا ہے تمام دنیا کی حکومتوں کا یہ ایک مخصوص پرچم ہے واقعا یونیک ہے پوری دنیا میں نہ کسی قوم کا ایسا پرچم ہے نہ کسی ملک کا ایسا پرچم ہے ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ہندوستانی کلچر سے لیے آپ ہندوستان میں جا کے دکھا دیجئے کسی مندر پہ اس طرح کا عالم لگا ہوا دکھا دیجئے ہمیں نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا یونیک ہے یہ بلکل ایسا ہی یونیک ہے کہ نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ نصف یونیک ہے اچھا آپ پوچھئے یہ شیپ آیا کہاں سے آج بھی ایک مثال استمبول چلے جائیں جہاں پر اسلامی آثار موجود ہیں اہد پیغمبر کے بھی اور یا دمشق چلے جائیں دمشق میں کبھی بھی استلاحاں استلاحاں کوئی شیعہ حکومت نہیں رہی میں آج ہی گفتو کر رہا تھا کہ میں شیعہ سننی تفریق کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب محب اہل بیت ہیں اور جو محب اہل بیت نہیں ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے سادہ سی بات ہے فقی اختلافات وغیرہ سب بھلا دیا ہے میں نے نہیں میں تھوڑی کہتا ہوں ہر مسلمان یہی کہتا ہے ہر مسلمان یہی کہتا ہے آپ کسی سے پوچھئے ہنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو سلفی ہو اس سے پوچھئے کہ محبت اہل بیت شرط ہے یا نہیں کہے گا جزو ایمان ہے نماز نہیں ہو سکتی جب تک ان پر صلوات نہ ہو باطل ہے نماز ناقص نہیں باطل پھر سے پڑھو صلوات رسول پر آل کی قید کے ساتھ اور آج تک کوئی مکتب فقہی ایسا پیدا نہ ہوا جو نماز میں صلوات کا سیغہ بدل سکتا اور آل کے ساتھ کسی اور کو شامل کر سکتا تقریروں میں تو شامل ہو جائے گا تقریروں میں شامل ہو جائے گا تحریروں میں شامل ہو جائے گا مگر نماز میں جو درود ہے اس میں یا رسول ہیں یا آلِ رسول آل کے بعد کوئی شامل نہیں آئے کسی کی نماز میں شامل نہیں آئے اور آل وہ ہیں جو کسی کی نماز سے خارج نہیں آئے تو بہرحال تو سب اس وقت لیکن استلاحاں شام میں دمشق میں کبھی کوئی حکومت شیعہ جعفری قائم نہیں ہوئی وہاں ایک میوزیم ہے اس کا نام ہے قصر العظم اس میں ایک حجرہ ہے ایک کمرہ ہے جس میں آثار حج محفوظ کیے گئے ہیں اس میں ایک علم رکھا ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 92 میں دیکھا 96 میں دیکھا اور ابھی میں 26 دسمبر 2006 میں 2005 میں میں دیکھ کر آ رہا ہوں ابھی تک وہ محفوظ ہے اور وہ اس کا شیب بالکل یہی ہے جو ہمارا علم ہے اس پر لکھا ہوا ہے هذا علم اہل الحجاز یہ اہل حجاز کا علم ہے کس کا علم ہے اہل حجاز کا اہل حجاز کا اہل حجاز کون تھے اہل حجاز کو کون ریپریزنٹ کرتا تھا ہندوستانی تھے آجمی تھے ایرانی تھے مشرک تھے بدھ پرست تھے اہل حجاز کو حج میں کون ریپریزنٹ کرتا تھا بنو حاشم بنو عبد المطلب رسول آل رسول اس کے معنی ہے کہ جب رسول کا کاروان حج کے لیے جا رہا تھا تو آگے آگے یہی علم تھا اس کے معنی ہے کہ جب حسین کا کاروان مکہ کے لیے روانہ ہوا تھا تو آگے آگے یہی علم تھا تاریخ اس علم کو بھلا دیتی ہم نے اسے عزاداری کا جوزو بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا صلوات پہدے محمد و آل محمد اکبرم تر صلوات پہدے محمد و آل محمد میں بہت آہستہ آہستہ بہت دھیرے دھیرے گفتو کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک جملہ آپ کی واہوا کے شور میں گم نہ ہو جائے جو دور سے سننا چاہتے ہیں وہ سنیں اور پھر کہہ رہا ہوں صرف دس دن کے لیے عالم نہ سجاؤ ہر مومن میں ہر مومن کے گھر میں پورے سال کم ات کم ایک عالم سجا ہوا ہونا چاہیے ڈیفرنٹ سووینئرز آپ سجاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ڈیفرنٹ سووینئرز یادگار ہیں یہ ٹوین ٹاور کی یادگار ہے اور یہ ملیشیا کا جو وہ امارت ہے دنیا میں سب سے لمبی اس کی یہ یادگار ہے اور یہ جناب والا فلان ٹاور کی یادگار ہے ٹورنٹو میں کوئی ٹاور ہے یہ اس کی یادگار ہے یہ تاج محل کی یادگار ہے ڈرائنگ روم آپ سجاتے ہیں نا اس میں تاج محل بھی ہوتا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے اپنے ملک کا تاج محل یاد آگیا آپ کے ملک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی معاف فرمائیے گا مینارے پاکستان مینارے پاکستان مینارے پاکستان کا ایک سوینئر آپ بنا لیں ایک دھانچہ وہ بنا لیں رکھ لیں دنیا بھر کا موڈل اور سوینئر آپ رکھتے ہیں آپ کو اگر اسلام سے محبت ہے تو گھر میں ایک کمرہ مخصوص کریں نماز پڑھنے کے لئے اور اس کمرے میں ایک علم بھی سجا کے رکھیں تاکہ جب نماز پڑھیں تو ذات پیغمبر سے قربت کا احساس ہو کہ ہم زیر علم مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں فضوات پڑھ دیجئے محمد وعالمہ ہمارا وجود بے سائبان نہیں آئے زیر علم مصطفیٰ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے کل جملہ کہا تھا مسجدوں میں نسلوں کو پہنچائیے فرش آزا سے گزار کر تو کبھی بھی آپ کی مسجدیں اور آپ کے مدرسے دہشتگردی کا مرکز نہ بنیں گی اور آج گزارش کر رہا ہوں کہ گھر میں بھی نماز پڑھئے تو علم کے سائے میں تاکہ پرچم اسلام کا احساس رہے کاش آپ کا نفس اتنا بلند ہو جائے اور عقل ایسی بیدار ہو جائے کہ میری باتیں سمجھ میں آئیں عقل کی قسمیں کل بیان کر رہا تھا اور ایک ہی قسم بیان کر کے بات آگے بڑھ گئی عقل کی ایک قسم میں نے کل گزارش کی تھی عقل غریزی جسے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ العقل ولادہ والعلم افادہ ومجالسة العلماء زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے فقریں کہ عقل جو ہے وہ تو فطری اور قدرتی طور پر ولادت کے ساتھ مل جاتی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک مقدار عقل کی لے کر آتا ہے العقل ولادہ والعلم افادہ اور علم جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے افادات علماء افادات اساتذہ افادہ کہتے ہیں فیض پہنچانے کو استفادہ کہتے ہیں فیض اٹھانے کو افادہ کہتے ہیں فائدہ پہنچانا استفادہ فائدہ حاصل کرنا افادہ کہتے ہیں فیض پہنچانا استفادہ یعنی فیض حاصل کرنا ٹھیک ہے علم حاصل کیا جاتا ہے علم پہنچایا جاتا ہے تو ایک علم کی قسم ہے علم غریضی عقل کی قسم ہے عقل غریضی فطری طور پر حاصل ہے دوسری قسم ہے عقل مقتصب اقتصاب کیا جاتا ہے وہ عقل سیکھی جاتی ہے یعنی تجربات کے ذریعے سے مطالعے کے ذریعے سے وہ عقل پروان چڑھتی ہے ایک اور تقسیم ہے عقل کی بس اب ذکر کرتا چلوں ایک ہے عقل علمی اور ایک ہے عقل ارادی یا عقل عملی یہ کیا معنی ہے اس کے عقل علمی وہ ہے کہ دقیق سے دقیق علمی مسئلہ چھیڑو سمجھ میں آ جائے گا کوئی کام کرنے کو کہہ دو کام کبھی دھنگ سے نہیں کر پائے گا ہوتے ہیں بعض اسٹوڈنٹ بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دقیق سے دقیق مسئلہ الجا ہوا مسئلہ ماتھمیٹکس کا فیزکس کا کوئی بھی علم ہو فوراں سمجھ جائے گا اور کہہ دیئے بیٹا ذرا یہ کام کر کے لیانا تو وہ کام بگاڑ کے آئے گا اس کے پاس عقل عملی نہیں ہے عقل علمی ہے کچھ بچے ایسے ہیں کہ لاکھ پڑھائیے دیکھنے میں ان سے تیز کوئی نہیں ان سے زیادہ شریر کوئی نہیں ایک ہنگاں میں پہ محقوب ہے گھر کی رونق ادھر کا سامان ادھر ادھر کا کام ادھر پوری دنیا کی خیر خبر مگر کہیے بھئیہ بیٹھ کے اس سبق سمجھ لیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہوتے ہیں نا ایسے بچے تو اس کے معنی ہے کہ ان کے پاس عقل علمی نہیں ہے عقل عملی ہے کوئی کام کہہ دو فوراں کر دیں گے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت رہتی ہے صرف اگر لائبریری میں بیٹھنے والے ہو جائیں پیدا تو دنیا ویران ہو جائے گی اس لئے کچھ ہنگامہ خیز لوگ بھی ہونے چاہیے ہیں دوڑ کے کام کر دیا اب مہمان آیا ہوا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے ائرلائن سے متعلق ہے ریلوے سٹیشن سے متعلق ہے دنیا بھر کا منیجمنٹ انتظام سب کچھ کر دیں گے مگر علمی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ ہے عقل عملی یا عقل ارادی اور ایک عقل ہے عقل علمی جہاں عقل ارادی اور عقل علمی دونوں جمع ہو جائے وہی نفس کامل نفس کہلاتا ہے جہاں جمع ہو جائے وہی نفس کامل نفس ہوتا ہے اور جب یہ نفس اور ترقی پا جائے تو وہی نفس وہی نفس نفس معصوم کہلاتا ہے اس لئے کہ اس کی عقل عملی اور عقل علمی میں مکمل اتحاد ہے جب یہ عقل ترقی کی منزل پر انتہا اور کمال تک پہنچتی ہے تو پھر وعصوم وجود میں آتا ہے میں جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہی پر لے جاؤں کہ اگر کائنات کی خلقت کا تصور کریں تو سب سے پہلے قلم ایجاد ہوا اس کے ساتھ لوح ایجاد ہوئی ایک اظہار علم الہی کرنے والا تھا ایک تحصیل علم الہی کرنے والا تھا جو اظہار علم الہی کرنے والا تھا اس کا نام تھا مصطفی جو تحصیل علم کر رہا تھا اس کا نام تھا مرتضی اور جو عموماً استاد ہوتا ہے جو عموماً استاد ہوتا ہے جب عوام الناس کے سامنے بات آتی ہے تو خود زبان نہیں کھولتا وہ اپنے شاگرد کو آگے بڑھا دیتا ہے ارے تم ہی ان کے لئے کافی ہو ہماری ضرورت ہی رہی ہے اسی لئے مصطفیٰ نے اپنی عظمت کا اعلان تو کیا انا مدینت العلم میں شہر علم ہوں وعلی ان باب ہاں علی اس شہر کے دروازہ ہیں اور جس کو بھی علم درکار ہو وہ دروازے تک آئے اب ارد کروں علی کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کا شاگرد ہے علی کائنات کا سب سے بڑا عالم دلیل کیا ہے مصطفیٰ کا شاگرد اور علی وہ ہے جو صرف عقل علمی نہیں رکھتا ایسا نہیں کہ جب کچھ لکھنا ہو تو علی کو بلائیں سلح نامہ لکھنا ہے علی آ جاؤ خط لکھنا ہے علی آ جاؤ بادشاہوں کو پیغام بھیجنا ہے علی آ جاؤ قرآن کی آیتیں سنانی ہیں علی آ جاؤ اگر علی صرف لکھنے کے اور پہنے کے کام کے ہوتے تو کہا جاتا صرف عقل علمی تھی عقل عملی نہ تھی مگر مملکت اسلام اور مملکت خدا کا کوئی کام نہ تھا جو علی کے سپرد نہ کیا گیا ہو سلح نامہ لکھنا ہے تو علی کو آواز دی جائے گی بدر فتح کرنا ہے تو علی کو آواز دی جائے گی اہد فتح کرنا ہے تو علی کو آواز دی جائے گی اس کے معنی یہ ہے کہ علی میں عقل علمی بھی کمال پر تھی امیل بھی کمال پر تھی اسی لئے ہم علی کو معصوم جانتے ہیں سلوات پہیں محمد و عالمہ یہ علی ہیں کائنات کا وہ معصوم علی کے معصوم ہونے کی ایک دلیل یہی کافی ہے کہ علی کو سوائے آغوش مصطفیٰ کے اور کسی آغوش میں پروان چاہنے کا موقع ہی نہ ملا خدا کی قسم تم کسی کی عصمت کے قائل ہو یا نہ ہو علی کی عصمت کا انکار نہیں کر سکتے علی کی عصمت میں شک کیا اور رسول کے تاثیر تربیت تک بات جائے گی ارے وہ بچہ خطاکار نکل گیا جو لعاب دہانے پیغمبر سے پروان چڑھا تھا علی کی عصمت پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبر کا پروان چڑھایا ہوا ہے اور بس یہ تسلسل جہاں تک رہے جو بھی افراد لعاب دہانے قرآن سے پرورش پانے والے ہیں لعاب دہانے مصطفی لعاب دہانے مصطفی نہیں لعاب دہانے قرآن ہے مصطفی عین قرآن ہے مصطفی حقیقت قرآن ہے مصطفی قرآن کا وجود خارجی ہیں کل باتیں آتی ہیں وہ دقیق فلسفیانہ بحثیں آتی ہیں مگر پھر انہیں ذکر کر کے چھوڑ لیتا ہوں کل بات شروع کی تھی اور یہ سوچتا تھا کہ وجود خارجی اور وجود ذہنی کی بحث کو مکمل کروں گا کہ ایک وجود ہوتا ہے وجود ذہنی اور ایک وجود ہوتا ہے وجود خارجی کل ابتدائے تقریر میں یہ بحث شروع ہوئی تھی مگر وہ بات رہ گئی اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں وقت بھی کم ہے اور اس فضا میں جو مثالیں دی جا سکتی ہیں وہ مثالیں بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں تو بس انہی مثالوں سے فائدہ اٹھا کہ میں یہ مسئلہ حلی کر دوں اس وقت وجود ذہنی اور وجود خارجی فلاسفہ و حکمہ نے وجود کے چار اطوار بتائیں ہیں چار اطوار اطوار طور کی جمع ہے طور اردو میں بھی ہے طور طریق طور طریق انداز اطوار انداز ہم اسے ذرا تساہل پسندی سے ترجمہ کریں تو اس کے لئے ہم انگریزی میں کہیں گے کہ چار فیزز ہیں ایکزسٹنس کے وجود کے چار فیزز ہیں ایک فیز ہے وجود لفغی ایک ہے وجود کتبی یا ایک ہے وجود ایک ہے وجود مکتوبی ایک ہے وجود خارجی ایک ہے وجود ذہنی مثال دے دوں قرآن مجید کے جو حافظ حضرات ہیں بہت سے ہیں پیدائشی نابینا بھی ہوتے ہیں بہت سے لیکن حفظ کر لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو یاد ہے قرآن یہ جو ذہن میں ہے ان کے یہ ہے قرآن کا وجود ذہنی اور جو زبان سے پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ ہے قرآن کا وجود لفظی یا ملفوظی اور جو قرآن چھپا ہوا ہمارے سامنے ہے یا لکھا ہوا ہے یہ ہے قرآن کا وجود قطبی تین فیزز ہوئے اب قرآن کا وجود حقیقی اور خارجی کہاں ہے جب وجود حقیقی اور خارجی کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ جو کسی بھی وجود کے حقیقی آثار ہیں وہ وجود حقیقی سے مترتب ہوتے ہیں وہ حاصل ہی ہوتے ہیں وجود حقیقی سے مثلا یہاں تھندک بہت ہو اور ہمیں ضرورت ہو حرارت کی گرمی کی تھندک بہت ہو سردی کا موسم ہو تو ہم یہاں پر آواز لگاتے پھریں کہ آپ سب لوگ آگ روشن کر لیں آگ روشن کر لیں آگ روشن کر لیں سب سنیں گے میں کہہ رہا ہوں آگ 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 اور سب کے ذہن میں بھڑک رہے ہیں آگ کے شولے میں نے آگ کہا آپ کے ذہن میں تصور آیا نہیں آگ کا آ گیا بھڑکتے ہوئے شولے تو ہر ذہن میں شولہ بھڑک رہا ہے اور آواز گونج رہی ہے اور یہی نہیں میں نے یہ کیا کہ لکھ کے بینر بھی لے لیا ہاتھ میں آگ روشن کر لیجے آگ روشن کر لیجے سب پڑھے بھی رہے ہیں لیکن گرمی محسوس ہوگی ایک مخصوص قسم کی گرمی پیدا ہو جائے گی میرے خلاف سردی سے سب سب کی جانیں نکل رہی ہیں جناب کو مزاق سوچا ہوا ہے گرمی کا انتظام کیجے آگ روشن کر لیجے کیا معنی ہوتے ہیں منتظم آپ ہیں آپ روشن کیجے آگ ہم کہاں سے لائیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ وجود ذہنی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس شئے سے فائدہ مطلوب ہے وجود لفظی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس شئے سے فائدہ مطلوب ہے وجود قطبی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس شئے سے فائدہ مطلوب ہے دوسری مثال دے دوں مجھے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے پیاس لگ جائے اب میں کہوں جناب پیاس لگ گئی ورنہ تقریر جاری نہیں رکھ سکتا جنابِ بدر حیدر صاحب بہت ذہین آدمی ہیں وہ وہیں سے کہیں کہ پانی اور کہہ کے بیٹھ جائیں اب کیا ہوگا پیاس بجھ جائے گی میری جب میں نے دوبارہ کہا پانی تو انہوں نے لکھ کے کارڈ دکھا دیا پانی اب کیا ہوگا پیاس بجھ جائے گی میری نہیں بجھے گی تو لکھا ہوا پڑھ لیا پیاس نہیں بجھی کہا ہوا سن لیا پیاس نہیں بجھی ذہن میں پانی کا تصور آ گیا پیاس نہیں بجھی یعنی پانی سے جو فائدہ مطلوب ہے وہ پانی کے وجودِ ذہنی نے پورا نہیں کیا وہ پانی کے وجودِ لفظی نے پورا نہیں کیا وہ پانی کے وجودِ کتبی نے پورا نہیں کیا پانی کا جو اصل فائدہ ہے وہ اس حقیقی وجود سے حاصل ہوگا جو ایک حقیقتِ سیال خارج میں موجود ہے جب وہ پانی مل جائے گا تو پیاس بجھے گی جب حقیقت میں آگ روشن ہو جائے گی تو حرارت آپ حضرات کو حاصل ہوگی یہی صورت ہے حافظوں کے ذہن میں قرآن ہے حافظوں قاریوں کی زبان پر قرآن ہے پڑھنے والے تلاوت کرنے والوں کی نگاہوں کے سامنے قرآن ہے مگر یہ قرآن مل کر مدعوائے درد بشری نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن کا وجود حقیقی نہ مل جائے اور وہ وجود حقیقی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے سلوات پہلے محمد و آلوح یعنی یا مصطفیٰ تک پہنچو اور بات یہی ختم نہیں ہوگی مصطفیٰ تک پہنچو جانِ مصطفیٰ تک پہنچو جب مصطفیٰ مصداق قرآن ہے تو جیسے مصطفیٰ کہیں یہ میرا نفس ہے وہ بھی مصداق قرآن ہے جیسے مصطفیٰ کہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں وہ بھی مصداق حقیقت قرآن ہے مصطفیٰ حقیقت قرآن علی حقیقت قرآن حسان حقیقت قرآن زہرہ حقیقت قرآن حسین حقیقت قرآن آپ جملہ کہوں دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو یہ قرآن تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر یہ قرآن تھا قرآن یہ قرآن تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر حقیقت حسین کو دنیا سمجھتی نہیں ہے نہ حقیقت قرآن کو سمجھتی ہے نہ حقیقت حسین کو سمجھتی ہے قرآن تھا قرآن ایک تسلسل ہے تاریخ میں ایک تسلسل ہے اب زبان پہ جملہ آیا ہے تو بغیر کہے نہیں آگے بڑھوں گا باپ نے قرآن کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا تھا بیٹے نے قرآن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا غور کرو اور پڑھو تاریخ کیا ہے اور اسلام کیا ہے انحراف کہاں سے آیا آقبت بخیر ہوگی یا انجام بخیر نہیں ہوگا کدھر حق ہے کدھر باطل وقت ضائع کرنے کے لئے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر در سے زندگی لے کے جاؤ در سے زندگی لے کے جاؤ یہ تفریغہ نہیں درسگاہ ہے یہ تفریغہ نہیں تربیتگاہ ہے یہاں انجام آخرت کی فکر ہوتی ہے تو سوچتے رہنا یہ جملہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری میں قرآن پامال ہو رہا تھا زمین کو زلزلہ آ گیا زمین کو زلزلہ آیا زمین کو زلزلہ آیا سیاہ آندھیاں چلنے لگی سورج کو گہن لگا یہ سب حقیقت ہے آسمان سے خون برسنے لگا محجدت جلیل مفسر جلیل علام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ آشور سے لے کر اربعین تک آسمان سے مسلسل خون کی بارش ہوتی تھی در و دیوار پہ کپڑے ڈال دیے جاتے تھے جب اٹھایا جاتا تھا تو وہ رنگین ہو جاتے تھے ہم آج علموں میں سفید پرچم لگاتے ہیں وہ اسے رنگین کر دیتے ہیں وہ یادگار ہے کس چیز کی یادگار ہے عملِ قدرت کی یادگار ہے یہ عملِ قدرت کی یادگار ہے صرف دو معصوموں کے لیے ملتا ہے یا نبی یحیاء یا سرکارِ سید و شہدہ کوئی کپڑا نہیں ڈالا جاتا تھا مگر وہ رنگین ہو جاتا تھا بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ زمین سے تازہ لہو جوش مارتا تھا یعنی ذرے ذرے کو معرفت تھی کہ حسین قتل ہو گیا ذرہ ذرہ رو رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کون قتل ہو گیا حیف ہے کہ آج تک مسلمان نہ سمجھ سکا کہ کون قتل ہو گیا آج تک مسلمان سوچتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ایسے واقعے تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں سوچنے کی بات ہاں اب ارس کروں کل ایک روایت پڑھی تھی میں نے کہ جناب سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے سے پوچھا بیٹا تم تو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہو یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں سرکار نے کیا کہا تھا فوپی اممہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ذرا خیال رکھنا ہماری پشت پر یہ آلِ رسول ہیں یہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں یہ اہلِ بیتِ مصطفیٰ ہیں جنہیں سوار کیا گیا ہے ایسا نہ ہو بچے گر کے ہلاک ہو جائیں اور میں نے ارس کیا تھا کہ ہاں بہت سے بچے ہلاک ہوئے بہت سے بچے شہید ہوئے لوگوں کو شک ہوگا شبہ ہوگا میں ارس کرنے کے لئے تیار ہوں کتنے بچے تھے قافلہ حسینی میں کتنے بچے شہید ہوئے پیاس سے کتنے شہید ہوئے ناکے سے گر کے کتنے شہید ہوئے لیکن بس آج ایک روایت اور یاد آگئی ناکوں کے تذکرے پر اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک طرف قافلہ جا رہا ہے کربلہ سے ایک قافلہ ہے اسیروں کا قافلہ جو کوفے اور شام کی طرف جا رہا ہے لیکن ایک قافلہ ہے جو کربلہ کی طرف آ رہا ہے بعض موتبر مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ ایک نصرانی راہبہ تھی اس کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا وہ کربلہ کے بن کی طرف آیا کہیں جا رہا تھا کہیں جا رہا تھا آ کے فرات کے کنارے ٹھہرا دامن فرات میں ٹھہرا ترائی میں ٹھہرا اور راہبہ نے کہا کہ ہمیں ابھی بہت منزلیں ٹھے کرنی ہیں اور بہت منزلیں ٹھے کر چکے ہیں یہاں ٹھہر جاؤ یہ سامنے دریہ ہے ذرا جانوروں کو چھوڑ دو کہ یہ پانی پیلے سے عراب ہو جائیں تم بھی مشکوں کو بھر لو اور آئندہ منزلیں ٹھے کرنے کے لیے زادے سفر مہیا کر لو قافلے والوں نے آ کر تھوڑی دیر کے بعد اس راہبہ سے کہا کہ جو مرکزی حیثیت رکھتی تھی اس قافلے میں انہوں نے جس طریقے سے بھی کہا ہو کہ اے مخدومہ ہمیں اس بند میں وحشت ہو رہی ہے ایک تو ہر طرف سے لہو کی بو آ رہی ہے ہر طرف سے خون کی مہک آ رہی ہے اور دوسرے نہ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ پانی پیئیں اور یہ جو گھوڑے ہیں جو اونٹ ہیں ناقے ہیں انہیں ہم لے جاتے ہیں دریہ کے پاس یہ پانی دیکھتے ہیں اور مو پھیر لیتے ہیں کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے جانور پانی کو مو نہیں لگا رہے ہیں راہبہ تھی عابدہ تھی ریاضتکار تھی اس نے کہا ذرا اس جنگل میں جا کے دیکھو تو کہیں کوئی انسان پیاسا تو نہیں ہے کہیں کوئی بھٹکا ہوا مسافر تو نہیں ہے اب جو اس میدان میں تھوڑا سا اس کاروہ کے افراد نے تلاش کیا تو سر و سینہ پیٹھتے ہوئے آئے اور کہا اے مخدومہ آپ نے انجیل اور تورات کی بہت سے واقعات آپ نے بہت سے حکایتیں سنائی ہیں بہت سے روایتیں سنائی ہیں آپ نے سلیمان پیغمبر کی روایتیں سنائی ہیں آپ کہتی ہیں کہ سلیمان کا کئی حکومت پرندوں پر تھی درندوں پر تھی فضا پر تھی جانوروں پر بھی سلیمان کی حکومت تھی ہمیں لگتا ہے یہاں سلیمان کا لاشہ برہنا پڑا ہوا ہے اسے جلال آ گیا غیض و غضاب کہا کیا کہتے ہو خاموش ہو جاؤ سلیمان کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا خود اٹھی اور آنے کے بعد جو میدان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ سر بریدہ لاشے پڑے ہوئے ہیں اور ان لاشوں پر طائر سفید ہیں جو سایہ کیے ہوئے ہیں مسلسل کچھ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں اور کچھ پرندے دریا کی طرف جاتے ہیں اپنی منخاروں میں قطرہ قطرہ پانی لاتے ہیں اور کٹے ہوئے ان قوم پار وہ قطرہ قطرہ پانی گنا رہے ہیں اس نے سر و سیدہ پیٹ کر کہا خدا کی قسم یہ سلیمان نہیں یہ کوئی فخر سلیمان ہے جسے جسے ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے ہمیں آشنا فرما معبود پروردگار ولی عاصر کو اذنِ زہور عطا فرما تاکہ ان کے ہم رکاب ہم دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں اور معبود ان کے ہاتھوں سے اس بے چین اور بے امن دنیا میں امن اور عافیت کا پرچم لہرادی مسما 커플 بہت بڑیا بہت Law ect امن pour امروز